اسلام علیکم میں ملکہ سیم ایٹوزیٹ ریل سکیٹ کی بلیڈ فارم سے آج آپ سے مخاطب ہوں میری آدھ کی ویڈیو کے مقصد ان تمام لوگوں کے لیے گائی ٹائن ڈینا ہے ان تمام لوگوں کو رہنمائی دینا ہے کہ جو لوگ میرا گھر میرا پاچستان کی گترو بیک لون پر گھر حاصل کر رہے ہیں میری یہ ویڈیو وہ تمام لوگ لازمی دیکھیں مکمل ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ یہ آپ تمام لوگوں کے لیے مصبت اور فائدہ مند ویڈیو ثابت ہوگی یہ تمام دیکھنے کے بعد ویڈیو دیکھنے کے بعد میری باتیں سننے کے بعد انشاءاللہ آپ کو اس تمام پروسیجر میں بہت آسانی کا سامنا کرنا پڑے گا اگر آپ گھر سے نکلتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ آپ بینک لون پر کوئی پرابٹی حاصل کریں کوئی مکان حاصل کریں تو میرے بھائیوں آپ نے سب سے پہلے جس چیز کے خیال رکھنا ہے وہ اس بات کے خیال رکھنا ہے کہ آپ لوگ لوکل جگہ پر گھر لے رہے ہیں یا کسی سوسائٹی میں لے رہے ہیں لوکل جگہ سے مراد یہ ہے کہ جو اوپن لینڈ ہے جو سوسائٹی نہیں ہے ایک عام کوئی گلی ملہ یا آپ کہلیں کہ اوپن لینڈ جو ہوتی ہے جسے لوکل لینڈ رکھا جاتا ہے اگر آپ سوسائٹی میں لے رہے ہیں تو آپ اس چیز کا لازمی خواہ رکھیں کہ وہ آپ کی متعلقہ جو سٹی ہے اس کے اپروڈ ہے یا نہیں ہے اگر آپ کی وہ اپروڈ سے اپروڈ نہیں ہے اس کے پاس اپروڈ نہیں ہے تو آپ کا وہاں پر گھر لینا کسی طور پر بھی جب وہ صحیح ثابت نہیں ہو سکتا آپ کا یہ فیصلہ غلط ثابت ہوگا اور آپ کو گل کو پرشانی کے سامنا کرنا پڑے گا میری باتیں کڑوی ہوں گی لیکن ساتھ ضرور ہوں گی آپ کے لئے فائدہ مند ضرور ثابت ہوں گی دوسری بات یہ کہ اگر آپ کسی ایسے سوسائٹی ملے رہے ہیں جو آپ کے اپروڈ مطلقہ شہر کی اگر اس کے اپروڈ ملا ہوا ہے تو اس کے بعد جو آپ نے سب سے پہلے خیال یہ کرنا ہے کہ آپ یہ پتہ کریں کہ اس سوسائٹی کا آفف سے پتہ کریں یا کسی ایجنٹ کی اپنے ایجنٹ کے ثروف پتہ کریں کہ وہ جو سوسائٹی کا جتنا میپ اپروڈ ہے جتنا ایریا اس کا ڈیویلمنٹ آتھارٹی کے ہاں اپروڈ ہے اس جو پرابٹی آپ کو پسند ہے جو آپ پرابٹی لینا چاہ رہے ہیں وہ اس میپ کے اندر اس لی آؤٹ پلینٹ کے اندر ایلو پی کے اندر آتی ہے یہ باہر ہے اگر وہ ایلو پی سے باہر ہے تو بھی آپ میرے چاہ سے اس کو ثابت نہ اس کو چوز نہ کریں کیونکہ وہ آپ کے لیے مشکل کا باعث بنے کی آپ کا جو بینک لون ہے وہ آپ کو اپروڈ بہت مشکل سے شاید ہی ملے کیونکہ ہمیں اس طرح کے مہانہ تین سے چار کیسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہماری الحمدللہ خود اس پروسیدر سے بزرتے ہیں تو میں تمام بھائیوں کو تو وہی بات اپتا ہوں گا جو آپ لوگوں کے لیے فائدہ من ثابت ہوں گی اگر آپ کا جو پروپٹی ہے وہ لے آؤٹ پلین کے اندر سوسائٹی کے لے آؤٹ پلین کے اندر ہے تو آپ یقیناً ایک بہت آسانی کا سامنا پڑتا ہے آپ کوئی مشکل ثابت سامنے نہیں آتی اگر آپ کو اپن لینڈ میں لے رہے ہیں اگر آپ اپن لینڈ میں لے رہے ہیں تو آپ تو جو سب سے مینٹ جیز جو آپ کو کریٹیریا ہوتا ہے وہ آپ کا یہ ہے کہ اگر آپ کا اس جگہ کا مپ اکروب ہونا چاہیے اس سوسائٹی کا اگر مپ اکروب ہے یا نہیں ہے اپن لینڈ میں تو کسی سوسائٹی نہیں ہوتی اس کا مپ اکروب نہیں ہوتا لیکن اس پرامٹی کا مپ целور اکروب ہونا چاہیے اگر مپ اکروب نہیں کیا ہے تو آپ جو اس پراخٹی کا ہانر ہے اس سے آپ مطالبہ کریں کہ وہ آپ کو تحصیل میں جا کر مپ کا فرد لاکر دے اگر وہ آپ کو مپ کا فرد لاکر دے دیتا ہے اگر راول پرنیس رنباد میں آپ یہ سرویسز آصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے نیچے دیئے کہ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کسی دوسرے شہر میں تو آپ کسی ایجنٹ سے ایسے رابطہ کریں کہ جو آپ کو متعلقہ دیبلیلپنٹ آتھارٹی سے آپ کو محب اپرو کرا کرنا دی جب آپ کا محب اپرو ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی جو ریکوارمنٹس رہ جاتی ہیں وہ آپ کا ایک ایک این ای سی ہے این ای سی کا فرض بھی ہے وہ آپ اونر سے ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ بھی آپ کو تحصیل آفت سے این ای سی کا فرض علاقہ دیتا ہے جس کے بعد آپ کی تحصیل سے ہی این ای سی بن جاتی ہے اس کے بعد پھٹواری سے آپ کا ایک سن شجرہ بنتا ہے انتقال کی کافی ریجسری کی کافی آپ کی بینک میں جمع ہو جاتی ہیں اس کے بعد آپ کی اگر پرافٹی ٹھیک ثابت ہوتی ہے تو وہ آپ کو بینک اپروول دے دیتا ہے اس سارے روسیزر سے پہلے جو آپ کو چیز جس کا خیار رکھنا بڑتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ شروع میں بینک میں جائیں اور وہاں پہ پہلے اپروول اس چیز کا حاصل کریں کہ آپ کے پاس جو سورس آف انکم ہے جو آپ کا دپارٹمنٹ ہے جو آپ اس انکم ہے وہ آپ کو کس حد تک سپورٹ کرتی ہے کہ وہ آپ مانا کتنا اسٹالمنٹ دے سکتے ہیں اور کتنا بینک لون حاصل کر سکتے ہیں اس سب کے لئے آپ شروع میں پہلے بینک سے رابطہ کریں اس کے بعد آپ پرافٹی دیکھیں اور میرے تمام جو گائیڈ لائن ہیں اس پر انشاءاللہ آپ عمل کریں گے تو آپ کو بہت آسانی کا سامنا کرنا پڑے گا اور اگر آپ راولپنڈش راہباد میں یہ سروسز آسل کرنا چاہتے ہیں تو میرے نیجر دیئے کہ نمبر بر آپ اسے حافظہ بھی سکتے ہیں